نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھاوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھوا ہستر اکھا کہ انسٹاگر اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 ویہ سے لے کر کے سام کو 6 ویہ تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر 7062757996 انجنئر پنڈت راجہ مصرہ کے دوارہ اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو سنگھ آسیفل دو ہجار بیس بیواہک جیبن اور سنطان کے معاملے میں آپ کا سمیہ کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے تو نمسکار شلام آسری کا کیم جو کس ہے کائے کیرو حال ہے کیرا جی آن سب کائی سنوانی ہاو وار یو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے آپ کا سمیہ بہت مجھے میں بیت رہا ہوگا آپ کافی اچھے وقت کا انجوائی کر رہے ہوں گے جیون کا لفت اٹھا رہے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ بیوائی جیون کا بھی لفت آپ اٹھائیں گے لیکن رکھئے رکھئے جرہ جرہ سمحل جائیے ٹھہر جائیے اور ہماری باتوں کو بھی سن لیجیے کہ آپ کا بیوائی جیون اور سنتان کا صحیح ہونا بھی آپ کے جیون کا ایک بیسیش انگ ہوگا جن کی سنتان ہے وہ سنتان کے بارے میں بھی جانیں گے اور جن کی کیول کیول بیوائی جندگی ہے وہ اپنے بیوائی جندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کتنا اچھا کتنا برا رہنے والا ہے کیونکہ ہمارے جیون میں ہمارے جیون ساتھی کا ایک بہت برا یوگدان ہوتا ہے ہوتا ہے نا یا نہیں آپ ہی بتائیے آئیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں سنگھ راسی فل دوہ جار بیس بیوائی جیون اور سنتان کے بارے میں مطروں بیوائی جیون سنگھ راسی فل دوہ جار بیس کے انسار سنگھ راسی کے لوگوں کا دامپت جیون جیون کچھ تناب پورن رہ سکتا ہے کچھ ٹینسن کچھ اسٹریس سے بھرا رہ سکتا ہے آپ کے سپتم بھاو کے سوامی سنی دیو چوویس جنوڑی کے بعد چھٹے بھاو میں پرویش کریں گے اور برس پریانت اسی بھاو میں رہیں گے جس کے پڑینام شروع آپ کے دامپت جیون میں تناب بڑھ سکتا ہے اور آپ کے جیون ساتھی کا سواست بھی پربابت ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا سمیہ ہے یا یہ ایک ایسا سمیہ ہوگا جب آپ کو اپنے دامپت جیون کے مہتو کا احساس ہوگا کہ آخر دامپت جیون کا مہتو کیا ہے کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بیوہیک جیون کے بل لڑائی جھگڑے اور سیکس کے اردگرد ہی گھومتا رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس سمیہ میں آپ کو اپنے جیون ساتھی کے مہتو کا سمجھ آئے گا مطروں حالانکہ اس دوران اپریل سے جولائی کے مدھ اور پھر نومبر کے بعد برسپتی پھر چھٹے بھاؤ میں ہوں گے جن سے اس استطیق میں صدھار آ جائے گا پھر بھی تھوڑا سا تناب بنا رہ سکتا ہے آپ دونوں کے مدھ کچھ بات کو لے کر کے جھگرے بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ گلت فہمی بھی ہو سکتی ہے یدی آپ کا جیون ساتھی کاریرت ہے تو اس دوران ان کا اسطحان پریبرتن یعنی کی ٹرانسپر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک گلت بات بھی ہے یا یوں کہوں تو دکھی ہونے والی بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تو بیدیش یاترہ کے کارن بھی انہیں آپ سے دور رہنا پڑے یعنی کی آپ کے جیون ساتھی کو بیدیش کا یاترہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ آپ کے لیے خوشی اور دکھ دونوں کی خبر ہے اکیلے رہنا پڑ سکتا ہے یہ دکھ کی خبر ہے لیکن آپ کے جیبن ساتھی کو بیدیش یاترہ کرنا پر سکتا ہے یہ خوشی کی خبر ہے سنگ راسی فل 2020 کے انسار مدھے مئی سے لے کر کے ستمبر کے ان تک کا سمیہ دامپد جیبن کے لیے کافی 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 اچھا رہنے والا ہے اور اس دوران آپ کا بیوائک جیبن کافی خوشحال کافی سکھی رہے گا مطروں آپ کے جیبن ساتھی کو کوئی ایچیومنٹ بھی مل سکتی ہے جس کے قارن آپ بھی پرسند ہوں گے اور آپ کو لاو بھی پرابت ہوگا کل ملا کر کے آپ کو اپنے جیبن ساتھی کے ساتھ کھرا ہونا چاہیے ان کے سواست کا دھیان رکھنا چاہیے اور یدی آپ اپنے دامپد جیبن کو خوشنما بنانا چاہتے ہیں تو جیبن ساتھی کے مہت کو سویکار کرتے ہوئے ان کو اپنے جیبن میں ایک اچھا ستھان بھی دینا چاہیے تتھا سمیہ سمیہ پر ان سے بات کرتے رہے تاکہ ان کے من پر کسی پرکار کا بوجھ نہ لگے ایسا نہ لگے کہ میرا جیبن ساتھی ہم سے دکھی تو نہیں ہے ہمارا جیبن ساتھی ہم سے سنتوشت تو ہے مطلعہ سنگھ راسی 2020 کے انصار برس کی شروعات آپ کے بچوں کے لیے کافی اچھی رہ سکتی ہے جن کے بچے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں گروہ جی میری تو بچے ہی نہیں ہیں پھر اچھے کیسے رہیں گے ارے بھائی جن کے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں سنگھ راسی فل 2020 کے انصار برس کی شروعات آپ کے بچوں کے لیے کافی اچھی رہ سکتی ہے پنچم بھاو کے سوامی برسپتی دیب برس کی شروعات میں پنچم بھاو میں ہی بیراجمان رہیں گے جن سے سنتان کے لیے پرگتی کا سمیہ ہوگا آپ کے سنتان آپ کے بچے پرگتی کریں گے آگے بڑھیں گے اور وہ پرسنچت رہ کر اپنے کاری کریں گے جس سے آپ بھی سنتوشت رہیں گے آپ بھی خوش رہیں گے اس کے بعد جب 30 مارچ کو برسپتی چھٹے گھر میں پرویس کریں گے تب یہ سنتان کو یدہ کدہ کچھ سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں مکھی روپ سے سواشت سمبندھی کچھ سمسیائیں یا سکتی ہے اس کے بعد جولائی سے اس تطور پرہ سامانی ہو جائے گی اور آپ کی سنتان سنسکاری بنی رہے گی تتھا آپ کے پرتی اپنا شنہ پردرشت بھی کرے گی نئی بیباہی جوروں کو اس ورس سنتان پرابتی کی بڑی خوش خبری ہو سکتا ہے تو انہیں سنتان کی پرابتی ہو جائے اس ورس ایسی سمبھاونا بن رہی ہے اگر وہ شنگ راسی کے ہے تو اس بات پر میں ایک لائک تو بنتا ہے جو نئے دام پتے ہیں جن کی سادی ابھی ابھی ہوئی ہے اور وہ بچے چاہتے ہیں تو ایک لائک تو جرور بنتا ہے کیونکہ یہ خوش خبری ہے سنتان پرابتی کی یدی آپ کے سنتان بیباہی ہو گیا ہے تو ان کا بیباہ بھی اس برس ہو سکتا ہے برس دوہجار بیس سامانی طور پر آپ کے سنتان کے لیے اور بیباہی جیون کے لیے اچھا رہنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لیکن اڑے بھائی جائیے نہیں جائیے نہیں جہرہاں ٹھہریے اور سنیے ہماری باتوں کو کیونکہ آپ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کو سبسکرائب اور دو چار پہنچ لوگوں کو سیئر بھی کر دو یار تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے کیونکہ جب view آتا ہے چینل پر میں سبسکرائبشن بڑھتی ہے جب چینل پر میں ویڈیو پر میں لائکس بڑھتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا ایک اپنا ہی الگ انداز الگ مجھا ہوتا ہے یار تو دھوڑا سا لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کے سیئر کر دو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا چلی آپ سبھی کا ایک وار پھر سے بہت بہت دھنیباد تھینکیو تھینکیو سوما جہند بند ماترم آئیے جانتے ہیں سنگھ راسی کے بارے میں مطروں سنگھ کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہا ہے جیسے کی ما ما می مو می مو ٹو ٹا ٹی ٹو ٹے ان سب میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ سنگھ ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ سوری دیوتا ہوئے آپ کا جو جیور رتن ہے وہ مانک ہوا جیسے اگر آپ کا نام منجیت ہے تو آپ کی راسی سنگھ ہوئی جیسے آپ کا نام میرا ہے تو آپ کی راسی سنگھ ہوئی اسی پرکار سے لاشٹ تک آپ چلے جاؤ جس اکچھر پڑھ میں بھی آپ کا نام ہے اس میں سے اگر تو آپ کی راسی سنگھ ہوگی مطروں اگر آپ کوئی رتن پتھر سٹون انگوٹھی جیمز چاہیے اپنی بھاسا میں آپ جو بھی کہتے ہو دھارن کرنا چاہتے ہو تو مانک کے نام کا رتن دھارن کر سکتے ہو مطروں جو ہمارے بھائی بندھو اس رتن کو دھارن کرنے میں سکچھم نہیں ہے وہ لوگ مانک کے بدلے میں یعنی کی جیون رتن کے بدلے میں جیون منتر کا جاپ کر سکتے ہیں آپ کا جیون منتر کیا ہے اوم سوری دیوائے نمہ اوم سوری دیوائے نمہ یعنی کی اوم سوری دیوائے نمہ آپ کا جو جیون ٹکا ہوا ہے وہ سوری پہ ٹکا ہوا ہے سنگھراسی والے آپ کے جیون کا جو بیج منتر ہے وہ سوری ہی ہے اور آپ کا سمپور جیون سوری پڑھ میں ہی ٹکا ہوا ہے اس لئے آپ کو اس منتر کا دینک جاپ کرنا ہے اس کا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو اور دوسرا سرط یہ ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ کے وردراکش کے مالا پر میں ہی کر سکتے ہو ان دونوں سرط کو آپ اپنے جیون میں لاغو کر لو پھر دیکھو آپ کے جیون سے سبھی سمسیاؤں کا دھیرے دھیرے کر کے انت ہو جائے گا میترو اس رتن کو دھارن کرنے سے اتھوا اس منتر کے جاپ سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آئیے ایسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر اس رتن کو آپ دھارن کرتے ہو اتھوا اس منتر کو جاپ کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو گورنمنٹ فلڈ میں جانا اور آپ کو پریشانی آ رہی ہے تو اس رتن کے دھارن کرنے کے بعد اتھوا اس منتر کے جاپ کرنے کا دو پریشانی نہیں آئے گی اور بڑی سگمتہ سے اگر آپ کے بھاگی میں ہے تو گورنمنٹ فلڈ میں آپ انٹر کر سکتے ہو گورنمنٹ جوب آپ کو مل سکتی ہے جو لوگ پرساسنک چھتر میں ہے تو ان لوگوں کو یہ رتن دھارن کرنا چاہیے آپ کو نشطیت روپ سے سفلتا پرابت ہوگی اس رتن کو دھارن کرنے کے بعد اتھوا اس منتر کے جاپ کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر میں ایک بہت ہی عدبھتا چمک آ جائے گا ایک تیج آ جائے گا سوری کی طرح جو اگر آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے سیر میں درد ہونا پاریواریک سمسیاں کا بڑھنا اپیس ملنا کلنک لگنا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رتن مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے اور تت چھن پھوراں اس رتن کو اتار دیں اور منتر کا جاب کٹیلی بکھیں